بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس ہماری آج کی وڈیو ہے ٹوپ ٹین یونیورسٹریز انجینننگ ان پاکستان میز پاکستان میں وہ دس ٹوپ کی کونسی پبلک سیکٹر کے یونیورسٹریز ہیں جو آپ کو انجینننگ کی ڈگری آفرز کروا رہی ہیں ڈیر سٹوڈنٹس جس فیلڈ میں بھی آپ جائیں دیکھا جائیں ہر فیلڈ کی ٹوپ یونیورسٹریز ہوتی ہیں اگر ہم انجیننگ کی بات کریں تو انجیننگ کی ٹوپ یونیورسٹریز ہیں اگر ہم میڈیکل کی بات کریں تو میڈیکل کی ٹوپ یونیورسٹریز اگر ہم کمپیوٹر سائنس کی بات کریں تو ان کی ٹوپ یونیورسٹریز اور اس کے بعد اگر ہم کامریس کی یا آرٹس کی بات کریں تو ان کی بھی ٹاپ یونیورسٹریز ہیں اب ہوتا ہے کہ ڈی اے سٹوڈنٹس جس طرح کہ ہمیں یونیورسٹری مل جائے گی کل کو اسی طرح کا ہمارا تعلیمی بیکرون ہوگا جس طرح کے یونیورسٹری میں ہمارا اڈمیشن ہو جائے گا اسی طرح کا ہم نولیج حاصل کر پائیں گے تو ڈی اے سٹوڈنٹس یہ پبلک سیکٹر کی ٹاپ تین یونیورسٹریز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو ڈی اے سٹوڈنٹس ان یونیورسٹریز میں اڈمیشن لینے کے لیے آپ کا تعلیمی بیکرونڈ بہت اچھا ہونا ضروری ہے اس میٹرک میں آپ کے مارکس کامز کم ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہونا ضروری ہے اور اسی طرح انٹر میڈیٹ میں بھی آپ کے مارکس ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہونا ضروری ہے یا آپ نے اس کے برابر کوئی ڈگری حاصل کی ہے تو اس میں آپ کی اتنے مارکس ہونا ضروری ہے جب آپ ان ڈگریز میں اتنے مارکس لے لیں گے دن آپ کی ٹاپ ٹن یونیورسٹری جانسی انجینی کے ان میں آپ کا ایڈمیشن ضرور ہو جائے گا جب اس طرح کہ ہم یونیورسٹری میں پڑھیں گے وہاں کی فیکالٹی میمبرز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں جنہوں نے پی ایٹی ڈگری فورن کنٹری سے حاصل کی ہوتی ہیں یا جو اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں جنہوں کو اپنی سبجیکٹ پر گریپ حاصل ہوتی ہے تو یہ سٹوڈنٹسی پبلک سیکٹر کے یونیورسٹری میں ہمیشن جب بھی آپ ایف ایس ای پر انجینی کی ڈگری حاصل کریں اور انجینی کی کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہیں تو دن اس وقت آپ پبلک سیکٹر کے یونیورسٹری کو ہی چوز کی دیے گا ریزن یہ ہوتی ہے کہ پبلک سیکٹر کے یونیورسٹری میں جانسی مشینریز ہوتی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہوتی ہیں گی وہ مشینریز استعمال کرتے ہیں وہاں سے ڈگری تو آپ کو اچھے سی جی پی کے ساتھ مل جائے گی لیکن آپ کو نولیج نہیں ملے گا تو یہ سٹوڈنٹس دیکھئے کہ پاکستان کی top 10 یونیورسٹری کون کون سی ہے جس میں پہلے نمبر پر جو یونیورسٹری آتی ہے وہ ہے نیشنل یونیورسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ نسٹ پاکستان کی انجینی یونیورسٹری میں پہلے نمبر پر آتی ہے اور بیٹے یہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹری ہے means government یونیورسٹری ہے سیکنڈ نمبر پر ہم بات کریں تو سیکنڈ نمبر پر ہے پاکستان انسٹیٹوٹ آف انجینینگ اینڈ اپلائیڈ سینس اسلام آباد یہ اسلام آباد کی یونیورسٹری ہے اور یہ بھی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹری ہے اگر ہم رینکنگ کی بات کریں تو یہ سیکنڈ نمبر پر top 10 یونیورسٹریز میں سے آتی ہے کسی نمبر بات کریں تو غلام اسحاق خان انسٹیٹوٹ آف انجیننگ اینڈ ٹکنالوجی بیٹے یہ رینکنگ کے ساب سے ہم بات کریں تو تیسرے نمبر پہ یہ غلام اسحاق خان انسٹیٹوٹ آف انجیننگ سائنس اینڈ ٹکنالوجی یونیورسٹی آتی ہے اور یہ ابھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے چوتھے نمبر پہ بات کریں تو چوتھے نمبر پہ ہے بیٹے انسٹیٹوٹ آف سپیس ٹکنالوجی اسلام آباد اسلام آباد کی یہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور یہ رینکنگ حساب سے چوتھے نمبر پر ہے تو پیٹے پانچویں نمبر پر یہ یونیورسٹی ہے وہ یونیورسٹی آف انجیننگ اینڈ ٹیکنالوجی میس یو ایٹی لاہور یو ایٹی لاہور کا بہت زیادہ نام ہے جس ایریا میں اگر لاہور میں بات کریں تو یو ایٹی کی وہ بات کرتے ہیں لیکن ٹوپ رینکنگ کے اگر بات کی جائے تو یو ایٹی پانچویں نمبر پر آتی ہے یو ایٹی لاہور کیمپس جانسہ ہے بیٹے اس کے بعد یہ پبلک سیکٹر ہے گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹی ہے اور چھتے نمبر پر یونیورسٹی آ جاتی ہے مہران یونیورسٹی آف انجیننگ اینڈ ٹیکنالوجی یہ جم شروع میں ہے اور یہ بھی پبلک سیکٹر کے یونیورسٹی ہے اور ساتھوے نمبر بات کریں دے یونیورسٹی آف انجیننگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میس یو ایٹی پشاور یہ پبلک سیکٹر کے یونیورسٹی ہے اور یہ ساتھوے نمبر پہ ہے آٹھوے نمبر پہ بات کریں تو ایئر یونیورسٹی اسلام آباد ایئر یونیورسٹی اسلام آباد میں یہ بھی پبلک سیکٹر ہے اور یہ آٹھوے نمبر پہ ہے نائیت نمبر پہ ہم بات کریں تو یونیورسٹی آف انجیننگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا ٹیکسلا میں یہ یو ایٹی کا جو کیمپس ایک ہے یہ بھی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے یہ کسی کا کیمپس نہیں منسکو تھی یہ یونیورسٹی ہے وہاں کی پاکستان کی گورنمنٹ کی یہ یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف انجیننگ اینڈ ٹیکسلا یہ بھی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور یہ نوہے نمبر پہ آتی ہے اس کے رینکنگ مگر دیکھا جائے تو اس کا نائن تھ نمبر ہے ٹینتھ پہ ہے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصلہ باد نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصلہ باد یہ بھی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور یہ دسویں نمبر پہ آتی ہے تو دیا سٹوڈنٹس یہ پاکستان کی ٹوپ ٹین یونیورسٹیز ہیں انجینئر کے حوالے سے اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوئے ہیں کہ شروع سے آپ کوئی انجینئر بننا چاہتے ہیں آپ میکینیکل انجینئر بننا چاہتے ہیں آپ سیول انجینئر بننا چاہتے ہیں یا اس کے ریلیٹڈ انجینئر کے کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو دین آپ نے شروع سے اگر یہ ڈیسائیڈ کیا ہوئے ہیں تو انٹر امیڈیٹس میں اگر آپ کے مارکس اچھی ہیں اور ان یونیورسٹیز میں اڈمیشن کے لیے اپروکسیمیڈ یونیورسٹیز ٹیسٹ لیتی ہیں ان کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کنڈیکٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد آپ کا ان یونیورسٹیز میں اڈمیشن ہوتا ہے تو دیا سٹوڈنٹس ان یونیورسٹیز میں جانے کے لیے آپ کا میٹر کا انٹر امیڈیٹ کا یہ سکور اچھا ہونا ضروری ہے منز تعلیمی بیکرونڈ آپ کا اچھا ہونا ضروری ہے تو ان یونیورسٹیز میں آپ کو اڈمیشن مل جائے گا اور ان یونیورسٹیز میں جب سٹوڈنٹس ڈگری حاصل کر کے باہر نکلتے ہیں تو ان کے لیے نہ سی ریپبلک سیکٹر میں بلکہ پرائیوٹ سیکٹر میں بہت زیادہ جوب اپورچونٹیز ہوتی ہیں اور ان یونیورسٹیز میں پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹیز کی نصفت جو اکسپینس ہیں وہ بھی بہت کم ہوتے ہیں تو اگر آپ ان یونیورسٹیز میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس آپ میٹرک اور انٹرمیڈیٹز میں آپ کا سکور اچھا ہونا ضروری ہے اگر آپ میٹرک سٹوڈنٹ ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دن ابھی سے محنت شروع کر دیجئے اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹ ہیں تو دن بھی آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ان یونیورسٹیز میں اڈمیشن لے کے پیٹ اپنا آنے والا وقت آپ کا جو فیوچر ہے اس کو آپ سیکیور کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں آپ پاکستان کے ٹوپ ٹین انجیننگ انیورسٹیز کے بارے میں جان گئے ہوں گے تو اگر کسی قسم کا آپ کا سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں فی آمان اللہ ملتے ہیں